موسیقی رام مندر اور بابری مسجد کے تنازے کے حوالے سے سپریم کورٹ آف انڈیا کا تاریخ ساز فیصلہ کتارپور رہداری کا افتتاہ دونوں طرف ہو گیا الگ الگ افتتاہ ہوا پاکستان کی طرف سے بھی اور بھارت کی طرف سے بھی اور اس بار افتتاہ کے موقع پر تھوڑی سی خیر سگالی کی باتجیت میں ہوئی ریمیمبرنس ڈے کینیڈا میں کانٹورورسی کا شکار ہو گیا چونکہ ایک لیجنڈری سپورٹس پرسن نے جب یہ بات کہی کہ بہت سارے امیگرنٹس ایسے بھی ہیں جو ریمیمبرنس ڈے کو یاد کرنے کے لیے یا سیلیبریٹ کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ اپنے آپ کو وبستہ کرنے کے لیے ایک علامتی نشان ہے جو علامتی ایک سلسلہ ہے پاپی کا وہ نہیں لگاتے تو اس پر ایک کانٹورورسی جنریٹ ہوئی یہ تین اہم باتیں ہیں جو آج ہم اپنے بلا تکلف تحضیعہ کا موضوع بنا رہے ہیں میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں محمد رزوان بھائی میں محمد رزوان بھائی رامندر سے بات شروع کروں گا بہت ہی بھارت میں یہ ایک فضا تھی یہ جسیزن کے آنے سے پہلے کہ شاید ہنگامیں ہوں گے اور واقعی ہمیں بھی بیٹھ کے یہ لگتا تھا چونکہ ہسٹری اس طرح کی رہی ہے خاص طور پر اس تنازع کے کانٹیکس میں آلموز پانچ سو سال پرانی یہ بات چل رہی ہے اور جو مقدمے کی اگر آپ بات دیکھتے ہیں تو ایک سو پینتیس سال سے یہ چل رہا ہے اور جس خوش اسروبی کے ساتھ یہ حل ہوا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس جسیزن کو اس ورڈیکٹ کو طاہر بھائی بہت شکریہ ایک دفعہ پھر بہت مہربانی ہے آپ کی رام مندر سے بابری مسجد سے بات شروع ہوا آپ نے کی تو میرا خیال ہے تھوڑا سا ہم اس پہ تھوڑا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں جی 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 کیونکہ اس چیز کے پہلو بہت زیادہ ہے ڈیمینشنز اٹلیس تین تو میجر ڈیمینشنز ہیں ہم تھوڑا سوڑا سوڑا ٹچ کرتے ہیں سب کو لیکن مجھے اس سے پہلے کہ میں اپنا کومنٹ کروں کو ہی مجھے کہنے دیجئے کہ it's a landmark decision بہت ہی بہتر decision تھا given the circumstances جو اس وقت انڈیا میں political social polarization ہے اس کو manage کرنے کے لیے institutions نے democratic institutions نے اپنی full wisdom کا express کیا ہے اس کو اس decision کے ذریعے اور heads off to supreme court of india اور اس کے ساتھ ساتھ heads off to all hindu and muslim organizations who were party to dispute یہ ایک بلکل بہت ہی commendable بات ہے اور ایسا ایک genuine democracy میں ہی possible ہے genuine democracy میں people کا interaction اور discourse ہوتا ہے جو کہ پھر institutional decisions میں reflect کرتا ہے تو یہ ایک بڑی commendable بات ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ایک science ہے ایک hope آگئی ہے وہ hope جو ہے وہ بڑی ہی انڈیا کے لیے far reaching اور بہت meaningful hope ہے وہ hope یہ ہے کہ شاید یہ closure ہو جائے اس سارے مسئلے میں میری مراد کیا ہے کہ شاید رام اور رام مندر کا issue اب انڈیا میں electoral politics کا discourse آئندہ نہ بنے انڈیا کے social discourse میں آپ نہ رام کو علایدہ کر سکتے ہیں نہ اللہ کو نہ جیزز کو وہ ایک personal beliefs کی باتیں ہیں لیکن یہ جو چیز ساری electoral discourse میں آگئی تھی اور جس کی بنا پر elections جیتے اور ہارے جاتے تھے وہ شاید اب وہ issues نہ رہے اب لوگوں کی بات پہ election لڑے جائیں ایک اکانومی پہ لڑے جائیں politics پہ لڑے جائیں جیسے کہ normally ہونا چاہیے یہ بھی تو لوگوں کی ایک بات تھی نا exactly لوگوں کی بات یا لوگوں کا ایک مسئلہ حال ہو گیا بہت زیادہ یہ یہ بڑا commendable ہے لوگوں کی بات یہ بھی تھی میں 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 اس سے اگری کرتا ہوں لیکن ایک جنرل بات ہے کہ اگر آپ religion کو state میں آپ religion ایک political issue ہوتا ہے ہمیشہ آپ اس کو religion اور politics کو شاید الگ نہیں کر سکتے لیکن religion اور electoral politics کو الگ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے especially ان countries میں جہاں پہ societies homogenous نہ ہو جہاں پہ society کی ایک strain نہ ہو بے شمار ڈائیورسٹی ہو اور سوشل ایکسپریشن کے بے شمار اس میں avenues ہوں وہاں پر religion کو electoral politics کا جو ہے main ڈسکورس بننا ایک inflammatory ہو جاتا ہے بجائے اس کے کوئی فائدہ ہو فائدہ اس سنس میں ہوتا ہے religion کا بیسے بہت کام چیزیں ہیں تاہر بھائی آپ you would agree کہ جہاں پہ religion کے وہ بیچ میں آنے سے نا کوئی پورے national چیز کو کوئی فائدہ پر مل جائے یہ ایک personal belief ہوتا ہے اس کو personal belief کی حد تک ہی رکھنا چاہیے میں تو اس چیز کا believer مجھے you may disagree you may agree or not there are many people who won't agree with me لیکن religion کا electoral politics میں آنا مجھے ذاتی طور پر میں نہیں نہیں دیکھئے میں اس کو اس لیے اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ separation of religion and politics as much as possible رہے اتنا اچھا ہے کہنے کو تو یہ بات آسان ہے اور بڑی fantasy ہے مگر practically یہ امریکہ تک میں بھی ممکن نہیں ہوں آپ کو ideal ہی target کرنے پڑتے ہیں آپ کو ideal کو ہی aim کرنا پڑتے ہیں پھر آپ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں ایک طرف ہمیں ideal target کرنا پڑتے ہیں ایک دفع اور دوسری طرف ہمیں ground realities کو بھی سا سا لے کر چلنا پڑتا ہے میں اس طرف آتا ہوں میں جو انگلیس میں سے نکالنا چاہ رہا ہوں جی جی وہ یہ ہے کہ اب دنیا میں شاید ہی کوئی ایک آدم ملک شاید جاپان ہی ہوگا چین بھی نہیں رہا جاپان کسی حد تک ہو سکتا ہے جو homogenius بنیاتوں پر ہوتے ہیں ورنہ اب دنیا میں کوئی بھی معاشرہ mass immigration or interconnectivity کی وجہ سے even within immigration نہ بھی ہو تو within society بہت ساری societies ہوتی ہیں بہت ساری societies ہوتی ہیں اس ساری صورتحال میں رام مندر اس لیے بہت اہم تھا کہ یہ یہ کوئی تنازہ نہیں تھا صرف مذہب کا تنازہ نہیں تھا نہیں 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 یہ تو بڑا گہرا dispute تھا بہت یہ تو heritage کا تھا اور اس میں انسانی psyche جو تھی نا میں اس طرف وہ involved تھی جو نسلوں سے آ رہی تھی بلکل ہے صحیح ہے بلکل ایسا ہے آپ نے بلکل ٹھیک point out کیا اور thank you very much کہ آپ نے مجھے lead کر دیا اس چیز کی طرف تین چیزیں تائر بھائی جس پہ ہم اسی issue کو بڑے clearly break up کر لیتے ایک historic ہے ایک social ہے ایک political ہے بلکہ چوتھی political سے جو ڈی electoral بن گئی تھی آخر میں historically تو ایک مطلب وہ بھی with the science archaeological science سے easily اس کو decipher کرنا ممکن ہو جاتا جیسے کر بھی دیا سپریم کورٹ میں کہ جی وہاں پر ایک مندر کا structure already موجود تھا جس پر انہوں نے مسجد تعمیر کی fifteen hundred میں جب بابر نے invade کیا جب وہ اسلام لے کے آیا اپنا انڈیا میں اور subcontinent میں تو اس نے وہاں پر انہوں نے مسجد دوسفقت بنا دی اب وہ ایک مندر already وہاں پر موجود تھا مندر کے اوپر مسجد بنی اب وہ ایک dormant ra issue 1857 تک یا 1858 تک وہ issue dormant ra کیونکہ اس وقت شاید چونکہ وہ مسلم رولری ایک کے بعد ایک invaders آ رہے تھے تو وہ rule کر رہے تھے تو وہ ایک ہی political discourse تھا اس وقت انڈیا میں تو اتنا زیادہ issue بنا نہیں لیکن اس کے بعد پھر جب british آئے تو دونوں societies کو تھوڑی سی freedom ملی تو انہوں نے اپنا expression شروع کر دیا اس پر claim شروع کر دیا تاہر بھائی یہ land آپ نے rightly کہا کہ یہ کوئی land title dispute نہیں تھا it went so deep کہ ہمارے time میں جس time میں ہم جی رہے ہیں south south asia کے حوالے سے دیکھیں تو شاید اس سے بڑا divisive اور اس سے بڑا potent political issue کوئی نہیں رہا ہے بابری مسجد اب وہ ایک مسجد کا بننا یا نہ بننا کوئی issue نہیں تھا مسجدیں کوئی فیضاباد میں یا یودیہ میں کم نہیں ہوں گی وہ بے شمار مسجدیں ہوں گی جہاں پہ مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے اور یہ مسجد تو ویسے بھی 1949 سے abandoned تھی اب اس discourse کا مطلب یہ بن گیا تھا کہ آپ انڈیا میں اس کا جو major جو thrust بن گیا تھا کہ انڈیا میں آپ inclusion اور diversity اور باقی مذہبوں کو اجازت ہے یا صرف ایک ہندو majoritarianism کو اجازت ہے یہ ایک political debate بن گیا یعنی صرف ایک جگہ سے ایک جگہ سے باقی تو باقی تو ساری مسجدیں اب آد چل رہی ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں میں بھی مسجدوں کی کمی نہیں ہوگی یہ نہیں کہا کہ مسجدوں کے لیے ترستے پھرتے ہیں بات کی ہے political discourse کی بات تھی کہ جی یہ ہماری ہے تو یہ اور 49 سے 49 سے اس مسجد میں کبھی نماز بھی نہیں نہیں اور political partyوں نے اس کو پھر use کرنا شروع کیا جی بلکل یہ سارا political بن گیا تھا اتنا political کہ اتنا inflammatory ہو گیا کہ پوری کی پوری indian society کو disrupt کرنے کے اس میں وہ dimensions آ گئی تھی کہ مطلب یہ question اس کے سارا issue اس question پہ converge ہو گیا تھا کہ جی انڈیا ایک inclusive اور diverse place ہے یا انڈیا ہندوز کی place ہے اب یہ question decide ہونا تھا اب اس طرح کا question supreme court کے پاس جائے اگر تو court کے پاس کوئی اس طرح کا question جائے جی یہ ایک land ہے اس پہ آپ title decision کر دیں تو میرا خیال ہے یہ آپ سے 20 سال پہلے ہی ہو جاتا ہے لیکن نہیں یہ سارا کچھ supreme court نے دیکھنا تھا کہ یہ belief کا مسئلہ ہے یہ politics کا مسئلہ ہے یہ society کا مسئلہ ہے اور یہ more on that یہ electoral مسئلہ بن گیا ہے اور یہ اتنا divisive ہے کہ اس میں ہزاروں بندے جان سے جا چکے ہیں اور ہزاروں جا سکتے ہیں ہمارے decision کی وجہ سے میں اس سے زیادہ اچھا decision اس background میں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں expect نہیں کر سکتا تھا سپریم کو انہوں نے ایک چیز کو اس کو legally بھی حل کیا کہ land title کا بھی decision کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس ساری چیز کو politically بھی settle کیا اور hats off to hindu community hats off to muslims hats off to all people who live in india کہ انہوں نے اس چیز پہ نہ تو کوئی jumping the gun والی jingoism کیا نہ کسی نے protest کیے انہوں نے کہا سپریم کوٹ کا final decision ہے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے acceptable بڑی اہم بات ہے میں yes that's how democracy is ورڈکٹ اپنی جگہ پر ایک historic ہے مگر جس طرح انڈیا کی one point three billion population ہے جے جے اس کو agree or disagree کرتے ہوئے اس کو اس کو accept کیا مجھے اس فیصلے پر اور اس فیصلے کے آنے کے بعد بھارتی عوام جس طریقے سے اس کو receive کیا that's another commendable thing what a wolf اس فیصلے سے بھی بڑی بات اس سے بڑی بات ہے اس سے بڑی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ جس طرح ہندوز نے جن کے لیے ایک یہ life and death کا issue تھا انہوں نے اس پہ کوئی jingoism نہیں کیا absolutely they did not jump the gun کہ یار ہم جیت گئے ہم جیت گئے victory prayed اور کچھ بھی نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں چائے پیئے ان کو کہا ہے کہ جناب آپ کے لیے جگہ بھی مل گئی ہے رونا دھونا نہیں مچایا کہ جی ہمیں وہ persecuted کر دیا maturity of the society ہاں ہم ہم minority تھے ہمیں persecuted یہ چیزیں expect کر رہے تھے نا کچھ نہیں ہوا ایسا اور it's so commendable democracy india میں دو چیزوں پہ at best work کرتی نظر آئی ہے ہمیں ایک institution level پہ اور ایک even society کے level پہ کہ وہ issue جو اس life and death کا issue بنا ہوا تھا وہ issue کتنے آرام سے solve ہو گیا یہ ایک اور چیز بات ہے کہ اس وقت جو party india میں rule کر رہی ہے اس issue نے اس party کو سب سے زیادہ فائدہ پوچھایا اس جون جون بی جے پی کا rise ہوا ہے ویسے ویسے یہ issue in frame ہوتا رہا ہے لیکن ایک time اب آ گیا کہ جب بی جے پی ایک national party کے طور پر ایک emerge کر گئی india میں اور they have the acceptance of most of the population of india اس وقت یہ best time تھا کہ جب یہ issue is late to rest and it is rested اور میں i hope مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہے مجھے کہنے دیجئے کہ اگر india میں آئندہ یہ ایک trend set ہو جائے جو کہ بہت سارے میں دیکھ رہا تھا indian press کا بھی اور باقی بھی چیز کہ لوگ بڑے اب hopeful ہیں کہ شاید india میں رام مندر اور رام electoral issue نہ بنے political discourse میں وہ رہے گا رہنا بھی چاہیے مجھے مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے problem نہیں ہے اللہ اگر political discourse میں آتا ہے تو رہنا چاہیے لیکن اسے electoral discourse میں نہیں آنا چاہیے وہ میں فائن لائن سمجھ رہا ہوں ہاں وہی نہ تو وہ شاید india is looking forward to that or when india moves towards that it's a very very big achievement course correction اتنی بڑی ہے اور پڑے آرام سے ہو گئی کوئی کوئی بڑی نہیں نہیں دیکھیں آپ جو جو ایک اچھا دیکھ رہے ہیں یا جو جو good aspect دیکھ رہے ہیں کہ وہ electoral کا حصانہ بنے وہ تو جس طرح عوام نے across the board india میں اس فیصلے کے بارے اس سے تو science clear ہے اس سے تو science clear ہے کہ maturity of the public majority of the public public is commandable اچھا یہ بار اس کے ساتھ میں آپ نے bjp کی بات کی اب میں تھوڑا سے twist دین دینے لگاؤں bjp کی اس دوسری سرکار میں بہت ہی کم سمیہ کے دوران اوپر تلے کچھ ایسے واقعات ہو مسال کے دور پر یہ خواب تھا کہ three seventy three seventy وہ ظاہر ہے ایک political decision تھا حکومتی decision تھا مگر وہ بھی حکومتی decision constitution کو استعمال کر کے ہوا کوئی کوئی اس میں constitution کے باہر نہیں گئے یہ بات ہم بالکل مانتے ہیں یہ جو چیز تھی یہ party کا decision نہیں تھا یہ جو رام مندر کا تھا یہ supreme court کا تھا تو supreme court نے بھی constitution of india کو اپھولڈ کیا اپھولڈ کیا بلکل ٹھیک نہیں اچھا اب میں یہ جو وقت کی بات کر رہا ہوں آپ یہ دیکھئے کہ ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا ایک سال تو خیر کیا چھ مہینے نئی گورنمنٹ سیکنڈ جو گورنمنٹ بنتی ہے ٹھیک نہیں بڑی بڑی ٹھیک ہے تو امن ویدن سیکس منس آف اتنے موڈی ٹو پوائنٹ ات دو بڑے کشمیر اور یہ والا بابری مسجد اور سال ہو جائیں چار مہینے کے اندر i mean it looks like a dream یہ جو بہتر سال میں کام نہیں ہوں مطلب possible ہی نہیں لگتا تھا کہ ایسا کبھی ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب on the face of it authoritative decision لگتے ہیں پارلیمنٹ نے کہا جی وہ union territory نہیں ہے آپ وہ state بن گئی انڈیا کی یہ وہ تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یار پارلیمنٹ نے authoritative decision کر دیا وہ union territory ان سے لے لی تو کشمیری کیسے ریاکٹ کریں گے کشمیری انہوں نے accept کر لیا اسی طرح بابری مسجد جو انڈیا کے ایفری ہندو اور مسلم کا ایک sentimental چیز بنی ہوئی تھی انہوں نے accept کر لیا تو جتنی بھی تعریف کی جائے اس چیز کی وہ کام ہے democracies work like this اور اتنی maturity of democracy بڑا کام دیکھنے میں آتی ہے مطلب شاہد انگلینڈ کو 300 سال لگے ہوں اس level پہ آتے ہوئے اور آپ کو ایک اور بڑی important چیز point out کروں اس verdict میں انہوں نے کہا ہے کہ 49 میں جو اندر رام کے وہ جو idols رکھے گئے تھے بابری مسجد میں وہ criminal act تھا نائنٹین نائنٹی ٹو میں بابری مسجد کو جو گرایا گیا تھا وہ criminal act تھا یہ انڈیا سپریم کورٹ کہہ رہی ہے اور اس criminal act میں اب اس کے بھی فار ریچنگ implications ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ نائنٹین نائنٹی ٹو کی demolition کا case ابھی تک ایک lower court سن رہی ہے انڈیا میں اب وہ سپریم کورٹ کی طرف سے judgment جو ہے نا ایک law کی terms میں ایک almost binding ہو جا آتی ہے تو اگر فرض کریں کہ ان سب کو جن میں الکیڈوانی صاحب کا نام بھی اب تو وہ بہت بڑے ہو گئے ہوں گے جا بھی جو بھی ان کا وہ ہے ان ان سب کو فرض کرو prosecution کی stage پہ لے آتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی unprecedented بات ہوگی جو کہ کبھی سنی نہیں ایسا ہم سوچ نہیں رہے تھے مطلب بی جے پی تو کل آئی ہیں نریندر موڈی بھی کل آئے ہیں یہ مسئلہ تو نائنٹین نائنٹی ٹو سے ایک inflammatory مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت تو congress تھی بعد میں منموہن بھی آئے سارے سارے لوگ آئے تو مطلب یہ اگر وہ ان لوگوں کو prosecute کرنے پہ آ جائیں کہ جی demolition جو ہے یہ سپریم کورٹ نے already کہہ دیا کہ وہ criminal ہے لیکن وہ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا کہہ دینا ہی جیسے آپ binding میں وہی بات کر رہا ہوں کہہ دینا ہی کلوئیر کے science دے رہا ہے میں میں یہی تو expect کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ last یہ ہم نے دیکھ لیا کہ بابری مسجد اور ہندو مسلم politics جو انڈیا کا ایک electrical discourse بنتا جا رہا تھا وہ شاید اس کے بعد اب نہ رہے اب real issues پہ بات ہو economy پہ بات ہو politics پہ بات ہو ساری چیزوں دیکھیں وہ میں تھوڑا سا بعد کو آگے لے کر جانا چاہ رہا ہوں جی وہ اب ہو رہی ہے ہاں جی میں وہی کہہ رہا ہوں وہ sign اب جو بھارت میں بہت ساری جو سیاسی جماعتیں مسلم کارڈز کو خاص طور پر استعمال کرتی تھی اور حتیٰ کہ کچھ سکھ کارڈز کو استعمال کرتی تھی وہ اب ختم ہو رہا ہے میں اب بات کو اس لیے لے کر آ رہا رہا ہوں کرتارپور کی طرف یعنی چار سے چھے چھے مہینوں میں جی جے آپ یہ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہو رہا میں میں وہ کرتارپور کے حوالے ٹھیک ہے چار سو چھے چار سے چھے مہینوں میں کشمیر کو بہتر سال سے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اور لگتا تھا کہ آئندہ کو بہتر سال بھی نہیں سوچ سکے گا ہاں issues finished فینش ٹھیک ہے نا جی آپ نے کہا کشمیریوں نے بھی accept کر لیا کر لیا ٹھیک ہے نا جی وہ ٹھیک ہے چار مہینے صرف پانچ مہینے بہت ہوتے ہیں چار گھنٹے بھی بہت ہوتے ہیں ٹھیک ٹھیک وہ میڈیا لیفٹ کا یا کچھ ایسا وہ سب باتیں کر رہے ہیں لیکن آہم مجھے یہ بتائیے خطرناک باتیں جو تھی ٹھیک ہے تھوڑی ابھی بھی کمیونکیشن میں مسئلہ ہے وہ اس لیے سپل آور کا خطرہ تھا کشمیر میں لیکن آپ دیکھ لیجئے کتنے بڑے واقعات ہو گئے administratively manage ہو گیا نا یار political issues وہ بنا ہی نہیں بنا ہی نہیں اچھا کوئی کوئی بڑے واقعات administratively manage ہو رہا نا جو پہلے ہر روز مارا ماری ہوتی تہتی تھی وہ تین مہینوں سے ختم ہو گئی آنس ٹھیک ہے نا چاند ایک واقعات ہوئے اچھا اسی طرح یہ اس کے بارے میں اتنا خطرہ تھا کہ رام مندر کا مجھے وہ ختم ہو اچھا اب میں کرتارپور پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کرتارپور کے حوالے سے دونوں گورنمنٹیں آن بورڈ تھی کاف کافی ٹائم سے لیکن بدقسم نہیں سے بیچ میں حالات خراب ہو گئے آہ جو میں مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان کے ایک extreme rhetoric یا establishment کا ایک پرانا رویہ جو ہے اس کے بنیاد پر دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایجیے میں آہ یہ بات ضرور شامل کروں گا آہم موڈی صاحب کی اپنی پہلی سرکار میں ذرا intentions نے کی ہے وہ خود نواز شیف سے ملنے گئے کس طرح نواز شیف کا سواگت انہوں نے بھارت میں کیا تھا آپ ذرا دونوں چیزوں کو یاد کریں وہ مکمل طور پر چاہتے تھے کہ یار یہ مسئلے حل ہوں ہم دو پروسی ملک جو ہیں خاص طرح پر ان کا دل لاہور آنا اور بھارت میں بھی میں پرانے ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جس طرح انہوں نے body language بتاتی کبھی میں چلائیں گے جس طرح نواز شیف کو انہوں نے welcome کیا نواز شیف کے ساتھ پاکستان کی even watch pie travel کر کے آئے تھے ٹھیک 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 میں صرف چونکہ جوڑ رہا ہوں خاص طور پر اور خاص طور پر recent ڈیوٹو ایمٹ ہے اور کرتار پور جب بات آئے گی تو of course پرائم مینسٹر موڈی کی پہلی گورنمنٹ میں کام شروع ہو چکا ہوا تھا اور ادھر سے پاکستانی گورنمنٹ بھی کر رہی تھی عمران خان تو بعد میں آن بورڈ آئے ہاں جی ایسے ہی ٹھیک ہے نا جی اگزیکٹلی ایسے ہی ٹھیک اچھا عمران خان جب بورڈ میں آئے تو ان کا ایک اپنا جو ایک رویہ ہے وہ اور صدو کو جب لاؤ گئے تو وہ ایریٹنڈ سے بن گئے تھے دفنے صدو اور عمران نے جس طرح چیزیں کی بھارت کی سرکار تو پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی نا نہیں ہٹی بھی نہیں وہ کوئی ایک دن بھی نہیں ہٹی لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنے ایک اہمکانہ دونوں نے ایک اہمک جوڑی نے اہمکانہ طریقے سے چیزوں کو عقل لے کر چلے وہ وہ کوئی پسان نہیں آیا تھا بیروکریسی کو آپ پولیٹیکل گورنمنٹ بھی بھول جائے پبلک اپینین کو وہ ہموار کرنے یا یا بہتر کرنے کی وجہ سے کی بجائے اس کو مطلب نیگٹیو کر دیا وہ ایریٹنڈ بنا دیا ٹھیک ہے نہیں وہ ایکچولی ایریٹنڈ بنا دیا لیکن ہم نے دو روز پہلے ہی دیکھا کہ جب پہلے بھارت کی طرف سے موڈی صاحب کی سرم نہیں ہوئی عمران خان کی بات میں ہوئی موڈی صاحب کی ایک سپیچ ہے ہم اس کا کوئی حصہ نہیں دکھا رہے لیکن کبھی شاید دکھائیں گے بھی اس کو میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے کبھی میں ناظرین کے ساتھ شہر کروں گا مجھے وہ باڈی لینگویج سپیچول بات پیس کی بات اور انکسپیکٹلی میرے لیے انہوں نے عمران خان کا شکریہ دا گیا اور شکریہ کا جو لفظ ہیں وہ کوئی بنافتی نہیں تھے وہ بہت بہت ہی نیچرل انداز کے ساتھ آئے اور شکریہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پاکستان کے جو باقی مسائل ہیں وہ موڈی صاحب یا ان کی سرکار اگنور کر رہی ہیں نہیں نہیں وہ تو اس پرٹیکلر بات پہ اس پرٹیکلر بات پہ انہوں نے دل کھول کر دا رہا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ان دا ادھر ہینڈ جب پاکستان سے ہوتی ہے تقریب تو جس میں پاکستان کے فارمنس شاہ محمود قریشی جو تقریر کرتے ہیں وہ شرمناک تقریر ہے ٹھیک ہے نہیں جی وہ اچھا وہ پاکستان کے لیے بھی شرمناک ہے وہ اپنی تقریر میں ایک جگہ ریزوان بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کا ادنا سپائی ہوں لیکن ساتھ انہوں نے خیال آیا کہ میں ادنا سپائی کیوں کہہ دیا میرے انہوں نے فوراں کہا کہ میں اس پارٹی کا بھی وائس پریزیڈنٹ ٹو پی ٹی آئی کا اور پھر انہوں نے کہا میں نائب کپتان بھی ہوں اور چلے یہ تو ہر پاکستان کے لیے ان کی اپنی انٹرنل پالٹکس کا ایک مسئلہ ہے لیکن بھارت کے لیے جو لینگویج شرم بندے نے استعمال کی چونکہ وہ موقع نہیں تھا چونکہ موڈی صاحب جنہوں نے اتنی سخت باتیں کی ہیں وہ انہوں نے اس موقع کے مطابق باتے ہیں اچھا ایمان امران کیا تھوڑا سا ٹون ڈاؤن تھا لیکن امران کو بھی ابھی اتنی تمیز تو نہیں ہے نا وہ کوئی سیزن پولیٹیشن تو نہیں بن سکتا نہیں ہے پولیٹیشن میں نہیں ہے نا اسے مطلب ویسے بھی عقل شعور ہے انفرچونیٹلی تو وہ اس نے بھی وہی وہی ریٹرک بڑھتا پہلے اس نے بات ہی موڈی صاحب پر یہ ٹیک کرتے ہوئے کی تو جو نفرتوں کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے کی تو ٹیٹ واس نوٹ تو کیجن مطلب تم کام از کام اس تقریر کو یاد کر لو ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تم اس تقریر کو یاد کر لو کہ اس تقریر جو چند گھنٹے پہلے تم سے موڈی صاحب کر چکے ایک تمہارے لیے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا تھا اور ویسے بھی ایک جنوائن ایک ایک جو ہے نا ایک ایک جنرل ایک پریکٹس ہے کہ جب آپ دونوں لوگ کیوں کھول رہے ہیں آپ گوڈ ویل جیسٹڈ کر رہے ہیں نا اپنی کمیونیٹیز کے لیے تو آپ اس وقت کوئی اگر دوسری بات کریں گے نیگٹیو بات کریں گے تو ایٹ ڈسنٹ گو ویل ویڈ اینی بوڈی وہ نہ آپ کے لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں نہ سننے والے اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ کوئی اکیئن نہیں ہیں آپ کسی اور اکیئن پر اپنی اپنی دل کی بڑھاتیں نکالیں یا جو بھی کرنا چاہے کریں یہ کوئی اکیئنس نہیں ہوتے اس لیے لوگ جو ہیں وہ سمجھداری سے لیڈرز جو ہیں ان اکیئنس کو ڈیل کرتے ہیں کرتار پور پہ آپ نے بات کی آپ نے بالکل سارے پائنٹس ٹھیک کیے کہ پاکستانی جو پاکستانی فورن منیسٹر بڑا لائٹ ویٹ ہے یہ فورن منیسٹر کے قابل نہیں ہے یہ صاحب مجھے کہنے دیں میں میں اس طرح سے بات نہیں کرتا لیکن ان کی ساری ٹیم میں ہی کوئی بندہ نہیں ہے تو یہ یہ بند ہے اس کو فورن منیسٹر لگانے کی وجہ کوئی اور طرح سے اکومیڈیٹ کر دیتے ہیں یہ تو پہلے بھی فورن منیسٹر رہ ہوئی ہے یہ اس کے پاس بڑی دیڑ سے چٹ ہے ان کا ان کا آدمی ہے یہ آ جاتا اور جو اس کی دل میں گاتا ہے یہ وہی صاحب ہیں یار یہ جو ابھی نیو یورک میں ہمارے وہ یو ان جنرل اسمبلے کے صاحب وہ لوگوں کے ساتھ مل کے نعرے لگا رہا تھا وہ باہر آ کے پیومنٹ پہ جو لوگ بڑا نیچرل ہیٹر ہے نا ہیٹر بھی ہے اور دوسری بات ہے کہ تم ہیٹر بھی ہو تو پھر اپنی پولیٹکس کوئی اور کرو نا یار فورن منیسٹر کوئی کنٹری کو ریپیزنٹ کر رہے ہو تو لوگ کہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو یہ کہہ رہا ہے کیونکہ فورن منیسٹر جو کہتا ہے تو اس بندے کو میرا خیال ہے کوئی اور کام دینا چاہیے اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اس وقت ٹائم ہے وہ ٹائم آ گیا ہے جب بورڈرز کھل رہے ہیں جب چیزیں ہو رہی ہیں اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ پبلک ریٹورک پبلک ڈسکورس کو بھی احتیاط سے استعمال کیا جائے and this guy doesn't know بے شک وہ مجھے پتہ ہیں اس کی مجبوریاں وہ بڑا ہی شروع آدمی ہے وہ کوئی idiot نہیں ہے وہ مجھے پتہ ہیں اس کی مجبوریاں کہ he he is talking to whom when he says something وہ کس کو address کر رہا ہوتا ہے یا کس کے بہاف پہ کر رہا ہے کس کے بہاف پہ اور کس کو وہ دونوں چیزیں مجھے مجھے آئیڈیا ہوتی ہیں کہ وہ کس کو کیا کہہ رہا ہے most of it is internal most of it is internal not targeted on india not targeted on america not targeted on anything وہ internal اپنی چیزوں کو پیز اور manage کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں but i understand his compulsion لیکن اب وہ ٹائم تھوڑا سا گزر گیا ہے اب تھوڑا سا ایک ایسا بندہ ہونا چاہیے یا اسی بندے کو کہنا چاہیے پاکستان کو کہ ایک اپنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا گیر میں شفٹ کریں اب پیس کی بات ہو رہی ہے تو پبلک کو جو اگر آپ جنگوئزم پہ لگائے رکھیں گے تو آپ پیس کی باتیں کرتے بھی رہیں گے تو وہ cancel out ہوتا جائے گا وہ negative effect بنتا جائے گا آپ نے کہا پیس کی بات چیز چلی ہے تو پیس کی بات چیز مجھے تو بہت نہیں چلتی نظر آ رہی فرینکلی ٹھیک ہے کرتار پر کی حد تک ایک ایک اچھا یہ سارے کا سارا عمل دخل ہے وہ ہم understand کرتے ہیں لیکن یہ پیس کی بات آگے کیسی چلے گی تائر بھائی اس طرح چلے گی پیس کی بات کہ آپ کو تھوڑا ساتھ چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا between the lines جو جو ہو رہی ہے اس کے ذرا curtain کے پیچھے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا دیکھیں کچھ تیر پہلے prime minister جو ہیں وہ گلگت بلتستان گیا تھا prime minister عمران خان وہاں پر ان انہوں نے ان کے آزادی والی ایک تقریر کی ہے ان کے آزادی کا کوئی function تھا گلگت بلتستان کا کوئی اس طرح کا issue تھا آپ کو پتہ گلگت بلتستان is part of کشمیر overall جو جو بڑا کشمیر تھا جمہو اور کشمیر partition سے پہلے گلگت بلتستان was part of it اور اس کے علاوہ ایک بات بڑی important آپ نے note کی ہوگی شاید prime minister عمران کی تقریر میں تھی کہ اب میں انڈیا کو کہوں گا کہ اور بھی راستے کھولیں میرا نہیں خیال کہ زیادہ لوگوں نے اس کی بات کو توجہ دیئے کیونکہ ان کی باتوں پر اگر لوگ توجہ نہیں دیتے لیکن وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں unless کہ وہ political talk ہوئے تو وہ اور بھی راستے کھولیں آپ ہیں جنہوں نے راستے بند کیے ہوئے تھے آپ انڈیا کو publicly کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اور راستے کھولتے ہیں تو ہماری طرف سے کھولے ہیں اب وہ اور راستے کیا ہو سکتے ہیں دو تین راستے تو میری ذین میں بھی آ رہے ہیں ایک ہو سکتا ہے جمہور شال کوٹ کا ایک راستہ ہو ایک ہو سکتا ہے وہ شاردہ ویلی کا راستہ ہو ایک ہو سکتا ہے کارگل سے کوئی راستہ ہو اس کے علاوہ بھی راستے ہیں افغانستان پشتون بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بھی کھولے پشتون اس وقت بڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ تو آپ کی بات بڑی اچھی طرح چال گی جہاں پنجاب انوالڈ تھا پشتون کو اس کو دوسری طرح سکتا ہے ہاں بڑا جانون سی بات کہ جہاں پہ پنجاب انوالڈ ہے چونکہ آرمی پنجابی ہے آپ پنجاب کو کو تو ملانا چاہ رہے ہیں اور دونوں لوگوں کو بڑا فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کریں ہمارے لیے بھی ہمارے لیے چوبیس گھنٹے آپ نے ڈیڑھ لاکھ فوج رکھی ہو یا لڑائی کا سامان بنایا ہوا تو یہ ساری چیزیں on horizon ہیں on the cards ہیں ان میں hiccups آ سکتے ہیں ہماری history ہے hiccups چیزیں چلتی چلتی رک جاتی ہیں رکتے رکتے چل پڑتی ہیں یہ یہ ہو سکتا لیکن اس کے ساتھ آپ expect کیجئے bigger picture میں کہ یہ سارا کچھ میرا خیال ہے on the cards ہے on the cards تو ہے اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہنے کہ hiccups بھی آ سکتی ہیں we understand it کہ history ہماری وہی ہے کرتود چونکہ کرتود اور history ایک ہی بات ہمیں میں history سے زیادہ کرتود کہوں گا پاکستان میں کوئی ایک ڈیسین میکنگ ہونا تو شاید hiccups نہ آئیں ٹھیک ہے رہے ہیں ان کے ان کے اس ڈیسین کو وہ throwing spanner in the works والے بھی تو بہت لوگ ہوتے ہیں نا ایک چلتی چیز کو رنگ میں بھنگ ڈالنے والے تو بارنگ ڈائٹ میں نے اس لیے کہا کہ hiccups بھی expect کریں لیکن ایک bigger picture وہ ہونی ہے bigger picture اگر peace کی طرف جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے peace بھارت کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے جہاں important ہے وہاں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ important ہے اس لیے کہ پاکستان کے بہت سارے بہت سارے مسائل پاکستان کے جو ہیں نا پاکستان کی اپنی establishment کی کرتوتوں کی وجہ سے جو peace نہیں ہے میں وہی کہہ رہا ہوں internal بھی اور external ان کے لیے god send opportunity ہے یقین کریں طاہر صاحب ٹھیک بات ہے ان کے لیے god send opportunity ہے اگر ان کو سمجھ آ جائے پاکستان کو اگر وہ لے سکیں گے opportunity انڈیا کی اس وقت مجبوری نہیں ہے peace بالکل ایک زمانے میں تھی ایک زمانے میں تھی اب انہوں نے اس conflict کے ساتھ بھی اپنی trajectory اور path clear کر لیا ہے ایک path ان کا carved out ہو گیا اس conflict کے رہتے ہوئے ایک hostile nuclear neighbor کے ہوتے ہوئے بھی اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اس hostile nuclear neighbor کو اپنی supremacy بھی کافی حد تک شو کر دی ہوئی ہے ان کی peace اب مجبوری کوئی نہیں ہے اگر وہ اب بھی peace پہ چلنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ ان کے ساتھ کوئی trade کی بات کر سکتے ہیں while the time is there you should grab it yeah دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دونوں میں یہ جو کرتارپور کا ایک peaceful کرتارپور کے حوالے سے آپ آپ بریک لینے لگے ہیں کہ نہیں میں بریک نہیں لے رہا میں صرف کرتارپور کی ہی بات کر رہا ہوں اور کرتارپور کے حوالے سے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کرتارپور کا یہ جو پورے کا پورا معاملہ ہے یہ شاید آگے اگر یہ جواب بات کر رہے ہیں اگر یہ اس گولڈن اپرچونٹی کو جو کشمیر کے ایبروگیشن آرٹیکل می بھی دی لاسٹ اپرچونٹی ٹھیک ہے می بھی دی لاسٹ اپرچونٹی ٹھیک ہے پہلی ان کو اپرچونٹی ملتی کشمیر کا ایبروگیشن آرٹیکل ٹری سیمٹی ہوا ان کی پلیٹ میں آ گیا کہ یار چلیں آپ کی جان چھوٹی جان چھوٹی آپ انڈیا پہ ڈال دو کو کہ انہوں نے اپنا کشمیر کیا ہم نے تو کچھ نہیں کیا لو یار ہمارے ہم بھی کشمیر سے فارغ ہوتے ہیں صحیح بات ہے بڑی بڑی اچھی اپرچونٹی زبردہ سا اپرچونٹی ملت گولڈن اب اس کے بعد کرتارپور کے سلسلے میں کہ کسی قسم کی کوئی اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا تو ہے ان کا وہ تو کلیر ہے میں ایجنڈا کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ایجنڈا اب ایسی چلیں اس پہ آخر میں بات کرتے ہیں پھر ہم ٹیسری بات کی طرف جائیں ایجنڈا ابھی بھی ہے ایجنڈا تو ان کا چلتا رہتا ہے ساسا میں آپ کو ایک بار بتاؤں میں کیسے سمجھتا ہوں میں نے بوئی شمار چیزیں سنی ہے سپیشلی یہ کنسرنز انڈیا سے آ رہے ہیں کہ پاکستانی آئی ایس آئی کا ایجنڈا ہے کہ خالستان موومنٹ کو فین کیا جائے اور اس کو کیا کہتے ہیں کرتار پر کے ضرور وہ کیا جائے میرا خیال ہے اس میں پبلک ریٹورک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کی وجہ ہے اس کی میں میں اپنی بات میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں میں اس لیے نہیں بات کر رہا کہ پاکستانی جو ہیں وہ یکدم بڑے اچھے ہو گئے ہیں یکدم بڑے پیسفل ہو گئے ہیں یا آئی ایس آئی جو ہے وہ وہ یکدم وہ وہ ہوگی ایسا کچھ نہیں ہوا ہوا دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ خالستان موومنٹ یا خالستان کی ریبیلین کے انڈیا کی سوائل پر کوئی سائنز نہیں ہیں دور دور وہ خالستان کا جو ایٹیز میں ہم نے چیز دیکھی تھی وہ ڈیفرنٹ تھی اس وقت انڈیا کی اکثر سٹیٹس ہی اکنومیکلی ایک اپرائزنگ میں تھی یا ریسٹلس تھی اپرائزنگ کر ورڈ غلط ہے ریسٹلس تھی سینٹر کے اگینسٹ پنجاب بھی تھا اب پنجاب بہت ڈیویلپ ہو چکا ہے پنجاب بیسے نہیں تھا میں تھوڑا سا آپ سے ڈیفر کرتا ہوں مجھے وہ وقت یاد ہے مجھے تھوڑا سا ایڈ کر لینے نے پنجاب جو تھا اس وقت بہت ہی اس وقت بھی انڈیا کی باکی سٹیٹس سے زیادہ بہت ہی وہ کوئی ریسٹلس نہیں تھا یہ بقاعدہ کامیاب ہوئے تھے میں اس معاملے میں آئی ایس آئی کی بات ضرور کرنا چاہوں گا چلے ہم اس پوائنٹ کو ریسٹ کرتے ہیں ہم آگے چلتے ہیں اب میں سن رہا ہوں کہ کرتار پر کھلا تو آئی ایس آئی اس کو خالستان کے لیے یوز کرے گے نہیں کر سکتے دو وجوہات کی بنا پر نہ کر سکنا لگ بات ہے خوش رکھنا ہر بات ہے خواہش تو آپ دل کے اندر کسی کا کیا ہے وہ تو آپ پال سکتے ہیں خواہش ہیں اس سے فرق نہیں پڑنا میں اس کی دو وجوہات بتاتا ہوں پہلی تو بات ہے کہ انڈیا پنجاب میں there are no tickets at all of this thing اب اس چیز کو بیچنے کے لیے انڈیا پنجاب میں کوئی بند پہلے بھی تو مومنٹ کے لوگ انڈیا پنجاب کی تھے نا پاکستان سے تو نہیں گئے ہوئے تھے لیکن انہوں نے اگر ایکس کوئی رول پلے کیا تو ایکسپریٹیشن کا کیا فنڈنگ کا کیا وہ اب وہ اتنی بھی بات موجود نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ تو اب اب نہیں ہے نا اکالیز میں کوئی کوئی ریسیپٹیوئی نہ اکالیز میں نہ کانگریس میں اور نہ ویسے بھی ریسیپشن ہے ہی نہیں اس اس سارے پروجیکٹ کی پلٹیکلی خالستان پروجیکٹ is in dead end dead end اگر انڈیا کا کوئی میڈیا یہ سمجھتا ہے کہ خالستان کا پروجیکٹ آئی اس آئی دوبارہ چلا دے گی تو یہ پیرانوئی ہے پچھلی ہسٹری کا اس وقت آن گراؤنڈ کوئی ایسی نہ چانس ہے نہ کوئی صورتحال ہے اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں دوسری بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اب وہ آئی ایس آئی نہیں ہے وہ ضیا والی آئی ایس آئی جب ایک یونیفائیڈ فورس ہوتی تھی امریکن ڈالر سے بھری ہوئی سعودی ڈالر ریالوں سے بھری ہوئی آئی ایس آئی جس نے افوان پروجیکٹ چلایا تھا انہوں نے ساتھ ہی کچھ پیسہ ہٹا کے تو ادھر لگا دیا اس سے خالستان کا بھی ایک دکان چھوٹی سی کھول دی اب وہ نہیں ہے اب وہ آئی ایس آئی اگر یہ آج چاہے بھی نہ ان کے پاس پیسے ہیں نہ یہ ایکسپرٹیز ہیں مجھے ایک تھوڑا سا دو چار فکریں اور کہنے دیں جی جی آئی ایس آئی نا بہت اووریٹڈ اورگنیزیشن ہیں ان پر سب سے بڑا ان کا جو میڈل ہے جو تمخواہ ہے نا وہ ہے افغان وار کا افغان جہاد کا افغان جہاد سارے کا سارا سی آئی اے کی پریکٹیکل اس میں لڑا گیا تھا ان کے لوگوں نے فٹ سولجٹس کا کردار ادا کیا تھا وہ سارے کا سارا بینک رول سعودیز نے کیا تھا لیکن سعودیز کا بینک رول تھا وہ سارے کا سارا جہاد جو ہے انہوں نے ان کا ان ان کی اتنا صرف کام ہے کہ انہوں نے جو کام ان کو کہا گیا ریکروٹس کرنے کا اپنے ٹرائبل ایلیا سے انہوں نے ریکروٹ مولویوں کے ساتھ مل کے تو وہ ان کو پکڑا دیئے تھے کہ یہ بندلیں ان کے ساتھ جہاد کریں اس کے زیادہ کوئی رول نہیں ہاں پھر یہ کام سیکھ گئے تھے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ نورکو اکانومی سے جو افغانستان میں پاپی کی گروت ہے اس سے اتنے پیسے آ سکتے ہیں کہ ہم خود سے فنڈ کر سکتے ہیں جہاد کو امریکہ چلا گیا تھا اب انہوں نے جہاد فنڈ افغانستان میں کام کرنا تھا کشمیر کا زیادہ کرنا تھا وہ انہوں نے پروجیکٹ خود سے چلایا لیکن آج اس پروجیکٹ کا کیا ہوا ہے اس کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے اس پروجیکٹ کی کوئی چیومنٹ بھی نہیں ہوئی اور اس لیے آپ آئی ایس آئی کو نا آور ریٹ نہ کریں وہ اتنا ہی تھا ان کا ان کی گلوریس ڈیز کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جتنا کچھ یہ یہ ہو سکتا ہے وہ میرے جیسے ایک پڑے لکھے نہتے آدمی کو اٹھا کے لے جائیں مارمور کے بھینک بھونک دیں یہ وہ کر سکتے ہیں وہ اتنا کن کے ہاتھ میں ہے جہاں پہ سٹیٹس کی بات آتی ہے جہاں پہ آرمی کی بات آتی ہے جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ ڈیفنڈ کرنے کی بات آتی ہے آپ آور ریٹ نہ کریں نہیں نہیں وہ وہ نہیں کر رہے وہ کبھی بھی نہیں کیا لیکن بھارت کی جو سرکار ہیں ان کو کہیں کہیں یہ کنسن ہوتا ہے کہ یہ خالستان تو خیر بھول جائیں یہ نہیں کر سکتے کوئی ایک کا دکہ کوئی ٹیرس انسیڈنٹس کر سکتے ہیں دیکھیں وہ کشمیر میں کرتے رہے ان کو جہاں بس چلتا تھا کرتے تھے نا کشمیر میں ایک لمبے عرصے تک کرتے رہے اب مجھے میں کہتا ہوں کشمیر میں کریں بہت مشکل ہو گیا مشکل ہو گیا کیوں ہو گا مشکل اور اگر یہ خدا نہ خاص کا ایک طرف ریزولوشن اور ویل ہے انڈیا کی کہ نہیں کرنے دیں گے دوسری طرف دیر آر سرٹن ٹھنگز ان پلیس جنہوں نے انشور کر دیا ہے کہ وہ پروجیکٹ کا جو 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 اس کے میکانکس ہیں وہی نہ چل پائیں بالکل ٹھیک ہے تو وہ اب نہیں کر پائیں گے صحیح صحیح نہ اس کے لیے پیسہ ہے نہ آپ کوئی رکروٹ آنے کو تیار ہے کوئی 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 روگ ایلیمنٹس جو بات آتی ہے ایک آدھ بندہ دیکھیں کوئی سوسائیڈ بومبر بننا چاہے تو وہ وہ ایک اور بات ہے تو خیر اب توکو کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کی بے بسیاں بڑھتی چلی جا رہی جو ان کے حق میں بہتر ہیں جی پاکستانی اسٹیپلیس کرنی آپ نے آپ نے سامپ کرنی پا ہے ٹھیک ہے نا جی ان کی بے بسی سمجھ رہے ہوں گے میرا تو خیال ہے کہ بھئی یہ ان کے ساتھ کوئی بلے شاہ کا اوپر سے کوئی اچھا ہو بلے شاہ کی وہ پنجابی کی دو لائنیں ہیں بھلا ہویا تیرا چرخہ ٹٹا ہاں جند عذابوں چھٹی کمال ہیں ٹھیک ہے جی ان کی جند عذاب سے شوٹ رہی ہے اور جو ٹیررزم کا نشانہ بن سکتے ہیں وہ بھی شکر ادا کرے گے مسئلہ یہ ان کو پرابلم اس میں یہ ہے کہ ان کا مسئلہ پاکستان کی سٹیٹ کیا عوام تو تھے نہیں اب وہ ذاتی جو ہے ایکانومی جو بند ہوئی وہ اس سے ایشو ہے اس سے اب یہ ہے کہ ہم بہرحال اس سارے سے جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس سے اگر آؤٹکام یہ نکل آئے آئندہ کچھ سالوں میں کہ ریجن میں پیس آئے بھارت پیس کے لیے لکنگ فارور فور آ لانگ ٹائم پاکستان بات تو کرتا ہے عمران خان بات تو کرتا ہے مگر امران کو بھی پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ ابھی ان کے اندر وہ ٹیلوں میں اتنا خم نہیں ہیں وہ پہلے اپنے مسئلے سیٹل کریں کرنے تو پیس کرنا کے نہیں کرنے پیس کرنے وہ پیس اپنی لڑائیوں اندر سے نکلیں اپنی اندر کی لڑائیوں سے نکلیں پہلے اور اس کے اسی بات پہ تو لڑائی ہیں کہ پیس ہونا ہے کہ نہیں ہونا ٹھیک ہے نہیں لیکن پیس ہوئے بغیر ان کا کوئی مسئلہ حال نہیں ہونا آخر میں ہم بات کریں گے کینیڈا کے حوالے سے مختصر سی بات کریں گے اور امپورٹن بات ہے آپ نے بھی وہ ایک پاپی کا پول لگایا ہوا ہے میں نے بھی لگایا ہوا ہے اور ہر سال ہم لگاتے ہیں یہاں پہ کینیڈا کے ایک سپر سپورٹس سٹار کمنٹیٹر کمنٹیٹر بڑے پاپولر بڑے پاپولر ڈان چیری ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ یہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ ملک جو سب کو بغیر کسی تخصیص کے سب کچھ دے رہا ہے تو اس ملک میں کچھ نئی کمیونٹیز آتی ہیں ہم نہیں دیکھتے کہ وہ پاپی بھی یہ لگائیں گے اس پہ جو ظاہر ہے ایک ایک عجیب قسم کی پولٹیکل کریکٹنس کی انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے نہ صرف کینیڈا میں پورے ویسٹرن ورڈ کینیڈا میں خاص طور پر میڈیا میں بھی پولٹیشنز میں وہی جو الیکٹورل ووٹس کی بات آپ کر رہے ہیں میڈیا وہ جڑا ہوا ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ بہت سیادا بنا ہوا ہے بھارت میں ختم گیسے اتنا کھوکلا پن اکرہ بھی اور خواکلا پن ایک جس کو میں بار بار نفسی ہو کرتا ہوں کے لئے جس کا اردو میں شاید خوکلا پن وہ جو خوکلا پاندے نا سوچ میں وہ وڑھتا چلا ہے اور وہ ڈان چیئی نے کیا کہا کہ اس کی زندگی عزاب ہوگی اتفاق سے ان کو کہا نوکری چلی گی نوکری اچھا انہوں نے پرسوں کہا یہ بات اتفاق کی بات ہے کہ کل رات کو یہ دس نومبر کی بات ہے اور میں آپ پہلے اپنے آرڈینس کو یہ بتا دیں کہ ڈان چیری نے کہا نہیں وہ سمپل وہ سب کو پتا ہے ڈان چیری میں نے ابھی تو پتایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے امیگرنٹس کچھ کمیوٹیز آتی ہیں وہ مطلب وہ اتنی مہربانی کر لیا کریں کہ کچھ چند ڈالر پیٹیاریزم شو کر لیا کریں یہی تو دن ہوتا ہے پیٹیاریزم شو کرنے کا تو دوبارہ آپ کے فرمایش پہ میں نے دورائی اب مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ذاتی اتتا ہے اب ڈان چیری نے جب یہ کہا تو میڈیا بھی برس پڑا اور میں نے صرف ایک ٹویٹ دیا رات کو اتفاق سے میرے اپنے وہ آبزرویشن میں آیا واقع ہے میں کل ہی یعنی سنڈے کو ہمارا شوٹ ٹوزڈے کی مارننگ کو جاتا ہے کینیڈا کے وقت پہ شام کو با جاتا ہے سنڈے کی رات کو میں دو ایونٹس پہ کیا میں نے اپنے ٹویٹ میں ریویلی کیا کونسی کمیونٹیز تھی لیکن ابھی میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے کوئی ہرج والی بات نہیں ایک گیٹ ٹو گیدر تھا چالیس پچاس بہت ہی ریزنیبل لوگ بڑے لکھے لوگ تھے وہ تھے ٹھیک ہے وہ اپنی پاکستانی کمیونٹی کے تھے وہاں میں نے غور کیا کسی نے نہیں لگایا گیٹ ٹو گیدر میں اچھا مجھے اس نہ لگانے سے کسی کی کیریڈینیز میں کمی کا احساس نہیں ہوتا ہاں میں اس کے بعد رات کو ایک دینر پہ اتفاق سے گیا ہاں میں کوئی ساتھ ستر سے زیادہ لوگ تھے ہاں وہ اتفاق سے ہمارے انڈین کمیونٹی بھارتی کمیونٹی جس میں میرے اپنے پنجابی سیکھ بہن بھائی بھی تھے ہاں انڈین نون پنجابی بھی تھے ہاں کچھ انڈے چائنیز بھی تھے اور اس میں بھی بہشتر نے نہیں لگایا ہوا تھا اچھا میں question نہیں کرتا ان دونوں کی Canadianism وہ میرے سے زیادہ محبے وطن Canadianism ہیں وہ Dyspora میں ان کی respect کرتا ہوں لیکن میں صرف یہ سوچنے میں مجھے ہوئے کہ Don Cherry تو غلط نہیں کہہ رہا وہ نہیں کہہ رہا مسئلہ اس میں Canadianness بڑھنے یا اگر میں نے پھول لگایا تو میں زیادہ Canadian ہو گیا ہوں جس نے نہیں لگایا وہ کم ہو گیا یہ میں اتراز یا یہ question نہیں کھڑا گا ہوتہ ہیل ہے ہم آئے یہ میں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ایک sense of belonging to ہے وہ کہاں ہے اگر آپ آج برف پڑھ رہی ہے تو پھر آپ کب کرتے ہیں تورانٹو میں آج ارلی برف ہوگی ہر سال کی طرح تو میں اپنے شہر برننگٹن کی remembrance day کی پریٹ پہ گیا برف پڑھ رہی تھی شروع میں جب آپ کو پتہ سر نہیں آتی تو زیادہ لگتی ہے تو وہاں پہ سینکڑوں لوگ کھڑے ہوں گے چیئر کرنے کے لیے نہ صرف چیئر کرنے کے لیے وہ پریٹ پوری کی پوری چل رہی ہے ٹیک ٹی وی کے لیے چھوٹا سا ویڈیو کلپ بھی میں نے تیار کیا وہ وہ بھی لگایا فیس بک پہ اور باقی جنگوں پہ بھی تو مطلب یہ ہے کہ وہ سینس او بلانگنگ جو ہے وہ وہاں پہ ہے مجھے بتائیں تائر بھائی کہ ڈان چیری نے اگر یہ کہا ہے تو غلط کہا ہے نہیں بلکل نہیں غلط کہا میں نے تو اپنی تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں کل کے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی جو کہ وہ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ یار یہ کینیڈین جو ہے ہونا وہ لوگوں کی صرف حصبات پہ توجہ دلا رہا ہے کہ کینیڈین ہونا مطلب امپورٹنٹ ہے اور اس کو شو کرنا بھی امپورٹنٹ ہے دوسری بات یہ ہے آپ کی بات میں مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں کہ کسی نے پاپی لگایا تو وہ بڑا پیٹھیوٹ ہے اور جس نے نہیں لگایا وہ کوئی انٹی سٹیٹ ہے ہم یہ ظاہر ہے ان ایبسرٹیزوں میں ہم جاتے ہی نہیں ہیں نہ سوچتے ہیں لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ اگر آپ 11 نومیمبر کو بھی نہیں شو کرتے ایک پاپی لگا کے پھر آپ کب شو کرتے ہیں کہ آپ کینیڈا سے بھی لانگ کرتے ہیں کون سا وہ ٹائم ہوتا ہے کون سا وہ وقت ہوتا ہے کیونکہ یہ بات نہیں ہے اگر تو کوئی کمیونیٹی یا کوئی ایک ڈائیسپورا یا کوئی چیز اگر باقی سارے حوالوں سے کینیڈین ویلیوز پہ ایکٹ کر رہی ہے اس پہ بلیوز پہ بلیوز پہ رہی ہے اور اگر 11 نومیمبر کو وہ نہیں بھی کرتی تو ڈائیسپورا لیکن اگر وہ ویسے بھی یہ ایک صرف پوائنٹر ہے ڈان چیری نے صرف پوائنٹ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ایمیگرینٹس نئے آتے ہیں اس نے نیو کنیڈین کا ہی ورڈ یوز کیا تھا میں تو کہتا ہوں کہ اس کو اولڈ بھی دیکھنے میں تو میسے ایسے وہی نا چالیس سال سے چالی چالیس سال سے رہنے والے لوگ جائے وہ میں کل رات کو دو تقریبات میں ملے ہاں اس نے تو بڑا بیچارے نے پھر بھی بڑا تو اگر اس نے کہا ہے تو کیا غلط کہا ہے یہ لوگ سوچتا نا یہ عام بندہ کوئی کہ ہم سارا کچھ ایک ایمیگریشن کا اور ہر چیز کا اس کی پلٹیکل پرائز پیدا دے رہا ہے کینیڈا کینیڈا میں ایک پلٹیکل ڈیویسیونیس پیدا ہو گئی ہے اس کی پلٹیکل پرائز پیدا رہا ہے کینیڈا اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ جو نیا کینیڈین ہے وہ کینیڈین بھی ہے کہ نہیں ہے رائٹ لیس ہو کہ پاپی دیزنٹ ریفلیکٹ کہ آپ کتنے پیٹریوٹ ہیں لیکن کوئی ایسا ٹائم پھر آپ بتائیں کہ جب ہمیں پتا چلیں کہ آپ کی ویلیوز پھر کہاں پہ کھڑیں ہیں میری پیٹریوٹیزم سے بھی ہٹکے صرف ایترہ اس سے بھی چھوٹے لیول کا ایک کوئیسشن ہے کہ بھئی سینس او بیلونگنگ کا سینس او بیلونگنگ ٹھیک ہے اچھا نمبر ایک نمبر دو ابھی تو دان چیری یا اس طرح کی سوچ رکھنے والے بچائرے جو دکھی ذہن ہوتے ہیں ابھی تو وہ اس طرح کی تقریبات میں آئے آتے نہیں جس طرح آپ اور میں آپ جاتے جاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری اپنے ڈائیسپورا ہیں میں کمیوٹیز کا لفظ میں نے برتنا بند کر دیا ہے میرے لیے کمیوٹی وہ ہوتی ہے جو میری کمیوٹی ہے جس میں سارے جامعہ بند ہیں میں آپ ڈائیسپورا برتنا ہوں ٹھیک ہے اب یہ جو ڈائیسپورا جہاں جو ہمارے اپنے ہیں بڑے نیک لوگ ہیں گوڈ گوڈ پیپل مطلی نیک سے مراد ہے نوبل انٹینشن والے لوگ ہیں اور یہ کینیڈا کے لیے محبت رکھتے ہیں میں ان کی محبت کو چیلنج نہیں کرتا ٹھیک ہے چونکہ میرا یہ ہمیشہ سے ایمان پاکستان میں بھی جب میں رہتا تھا میں یہ کہتا تھا کہ آپ یہ تو کر لیں کہ اپنی محبت کے بارے میں دھول بچا لیں مگر دوسرے کی محبت کے بارے میں کوئیسٹن نہ کریں لیکن میں جب میں اور آپ جب اپنی ہی ساؤڈ ایشن ڈائیسپورا میں جاتے ہیں مجھے تو سینس اپ لونگی نہیں نظر آتی ٹھیک ہے جنرل ہی نہیں نظر آتی میں صرف پاکستانی بات نہیں کر رہا میں آپ ساؤڈ ایشن کی بات کر ہاں جنرل ہی نہیں نظر آتی لوگ ہیں کچھ جو کہ بالکل کینیڈین ہو چکے ہیں ویلیوز کے والے سے بیشمار لوگ ہیں لیکن جنرل ہی نہیں نظر آتی الیکشن کینیڈا کے آئیں گے اس پہ بات کر لیں گے ہمارے یہ جو میڈیا آوڈلٹس چھوٹے موٹے کمیونٹی لیول کے جو پندے ہوئے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی یہاں پہ بیٹھ کے ساؤڈ ایشیا کے مسئلوں پہ بات زیادہ تر کرتے ہیں اس لیے کہ ہماری آڈینس ہمارا آڈینس ساؤڈ ایشنس ہے چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہو کینیڈا میں رہتے ہو بھارت میں ہو پاکسان میں ہو اور چونکہ ہم انہی کے زبان میں بات کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن ہم انہی کے زبان میں یہ ایشو بھی اٹھا رہے ہیں لیکن آپ کے ٹیگ ٹیوی پہ بے شمار کینیڈین بھی تو پروگرام کرتے ہیں ایپسوللی ٹھیک ہے ہاں ہم یہ ایشو بھی اٹھا رہے ہیں کہ بھئی آفٹر آل اس کینیڈین کوٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے ذہن میں ہے اس وقت یہ ایک پلٹیکل سے زیادہ ایک بہت زیادہ پوٹنٹ سوشل کویسٹن بن گیا ہے اور ایموشنل بھی بن گیا ہے ایموشنل بھی بن گیا ہے اس کے ساتھ ایموشنل ریٹیچ ہو گئے ہیں جس کی بنا پر پلٹیکل پارٹیز آ رہی ہیں اور میں تو اندہ فائنل کمنٹ میں تاہر بھئی یہ کہوں گا کہ ای کن انڈرسٹینڈ وٹ ڈان چاہیز ہیڈ اور کیونکہ میری ابزربیشن بھی ہوئی ہے جو اس کی ہے بہت شکریہ ہم نے بات چیت کی ناظرین بہت سارے اہم معاملات جو ہماری اپنی ساؤت ایشن کمیونٹی کے لیے میٹر کرتے ہیں اور جو آخر میں ہم نے بات کی وہ بھی ساؤت ایشن کمیونٹی کے لیے میٹر کرتی ہے چاہے وہ امریکہ کینیڈا یورپ اور پوری دنیا میں رہتے ہیں خاص طور پر یہ جو ریمیمرنس ڈے ہے یہ صرف کوئی کینیڈا کا نہیں معاملہ یہ پوری ویسٹن ورلڈ کا ہے اور اگر دیکھا رہے ہیں تو پوری ورلڈ کا ہے چونکہ جس طرح دنیا دو خطرناک دو جنگوں سے گزری ہے گلشتہ صدی میں اور اس کے بعد جو میس ایمیگریشن کے نتیجہ میں اب ہم ساؤت ایشن بھی دوسری دنیا کی کمیونٹی یا ڈائسپورا کی طرح پوری دنیا میں رہتے ہیں تو ہم کس طرح ریفلیک، بیہیو اور سینس او بلانگنگ دیتے ہیں بھرل آج کا بلتکللت ایزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیہوں کا حل جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 address 565 Markham Road, Scarborough موسیقی موسیقی